السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے بیان کیا تھا کہ کافروں کا اتبار بھی ہوتا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کافر ہے غیر کافر ہے اہلِ زمان ہے اور اہلِ لسان ہے تو اس کے قول سے بھی دلیل پیشت کی جاتی ہے پھر یہ کہا کہ تو اب ضروری ہے کہ خبر میں سے کچھ ایسی ہو جو نہ صادق ہو اور نہ قاذب ہو حَتَّى يَكُونَ حَاذَا مِنُ بِزْزُعْمِينَ تاکہ یہ کلام ان کے گمان کے اعتبار سے اسی سے ہو جائے ایسی اس سے ہو جائے جس میں واسطہ ہوتا ہے جو نہ صادق ہوتا ہے اور نہ قاذب ہوتا ہے وَعَلَى حَاذَا اور اسی بنیاد پر لا يتوجہ وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا ما قیلہ جو کہا گیا اعتراض و علامہ خلقحالی کی طرف سے جو اعتراض کیا گیا وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ اَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدْمِ اَتْقَادِ الصِّدْقِ کیا؟ اس بات سے یعنی جو یہ کہا گیا کہ لا يلزم من عدمی اعتقاد الصِّدق عدمی اعتقاد الصِّدق سے عدمی صدق لازم جاتا یعنی صدق کا اعتقاد نہ ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صادق ہونا بھی نہ سمجھتے ہیں وہ لوگ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں علامہ خلقحالی نے جو اوپر مصنف کا جو قول آئے تھا مطن میں لَمْ يَا تَقِدُو کہ انہوں نے اعتقاد نہیں کیا تو کہہ رہے لَمْ يَا تَقِدُو غیرِ صدقی کی دلیل نہیں ہے غیرِ صدقی کی دلیل نہیں ہے کیونکہ عدمی اعتقاد الصِّدق سے عدمی صدق لازم نہیں آتا ہو سمجھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اعتقاد نہ رکھتے ہو لیکن سچا سمجھتے ہو سچا مانتے ہو تو اب انہوں نے یہ کہا کہ علامہ خلقحالی نے کہ عدمی اعتقاد الصِّدق سے عدمی صدق لازم نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ وہ اعتقاد نہ رکھتے ہو صادق ہونے کا نبی کہے گا لیکن انہوں نے سچا انہیں مانا ہو جیسے کہ مصنف نے مطن میں جو عبارت پیش کی ہے غیر صدقی لینم لا یا تقید غیر صدق بھی ہے کیونکہ انہوں نے اس کا اعتقاد نہیں کیا شارع نے اس کی جو نکال کے دکھائی تھی کہا تھا کہ اگر مصنف اعتقد ادمہ صدقی ہی کہتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا تو شارع اب علامہ خلقالی نے جو کہا کہہ رہا ہے کہ اس پر ہم نے ساری تفسیر کر دی اوپر کہ اگر مصنف اعتقد ادمہ صدقی ہی کہہ دیتے تو اسی بنیاد پر وہ اعتراض متوجہ نہیں ہوگا جو کہا گیا ہے کیا اعتقاد صدق سے ادمہ اعتقاد صدق سے ادمہ صدق لازم نہیں آتا لئنہو لم یجالہو دلیلا اس لیے کہ انہوں نے جو ہے یہ ادمہ صدق پر دلیل نہیں بنایا بلکہ ادمہ ارادہ صدق پر دلیل بنایا اس کو یوں سمجھے مسنف نے اپنے قول میں جو ہے ادمہ صدق پر دلیل نہیں بنایا ادمہ صدق پر دلیل نہیں بنایا اس کو کہہ وہ صادق نہیں دے بلکہ یہ کیا ہے صدق نامراد لینے پر کہ فَلَا يُرِيدُونَ فَمُرَادُهُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسننف نے اپنے اس قول کو عدم ارادے صدق بر دلیل بنایا ہے عدم ارادے صدق بر دلیل بنایا ہے اس طور پر کہ کفار نے اخبار حالت جنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنون کی حالت میں خبر دینے کے حالت جنون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا ارادہ نہیں کیا اور دلیل اس کی یہ دی کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کا اعتقاد نہیں رکھتے دلیل کیا دی لینہم لا یا تقیدو مطن میں تو یہی بیان کیا تھا کہ لینہم لا یا تقیدو ارادہ نہیں کیا کیونکہ وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے پس جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے آپ کے صادق ہونے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوا کیسے کیا ہوا کیوں حاصلِ کلام اس کا یوں نکالیں گے کہ مصنف کے قول عدمِ صدق عدمِ صدق کی دلیل نہیں ہے قول عدمِ صدق کی دلیل نہیں دی جیسے کہ محترز نے سمجھا بلکہ عدمِ ارادِ صدق کی دلیل دیئے اور اس طور پر جیسے کہ ہم نے کہا برحال شالعہ نے فلا یریدونا فمرادہم سے جو تقریر کیے اس سے مراد اس تقریر سے خلخالی کا اعتراض بھی دفع ہو جائے گا یعنی کہنا یہاں یہ چاہیں گے کہ انہوں نے اعتقاد نہیں کیا اچھا خلخالی کہہ کیا رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا انہوں نے عدمِ صدق کا اعتقاد کیا ہو ارادہ نہ کیا ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ عدمِ صدق کا اعتقاد ہو لیکن عدمِ صادق یعنی ان کو عدمِ جھوٹا نہ سمجھتے ہوں یہ ہو سکتا ہو تو لیکن ماتشارے نے اس کو بیان فرمایا کہ ان کی مراد یہ ہے جو مصنف نے اوپر بیان کیا لم یا تقیدو لم یا تقیدو انہوں نے اعتقاد نہیں کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ارادہ نہیں کرتے تھے ان کے سچے ہونے کا لہذا جو اس کا کسی کا اعتقاد نہیں رکھے گا وہ اس کا ارادہ کیسے کر سکتا سچا ہونے کا جو اعتقاد نہیں رکھے گا کسی کا سچا ہونے کا پھر وہ ارادہ کیسے کرے گا سچا ہونے کا تو جہاں پر ماتن نے یہ بیان کیا ہے کہ غیرِ صدق غیرِ صدق یعنی غیرِ صدق لم یا تقیدو نہ تو وہ خبر سچی ہو سکتی ہے اور نہ خبر وہ جھونٹی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کا اعتقاد نہیں کیا تو اب یہاں پر خلقالی نے کہا کہ ہو سکتا ہے عدم اعتقاد صدق سے یہ لازم نہیں آتا کہ عدم صدق نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اعتقاد نہ رکھتے ہو لیکن سچا مانتے ہو تو مصنف فرماتے ہیں شارے لِأَنَّهُ لَمْ يَجَعْلُوا دَلِيلًا کہ مطن میں جو ہے مصنف نے اسے جو ہے عدم صدق بر دلیل نہیں بنایا ہے لَمْ يَعْتَقِدُكُو عدم صدق بر دلیل کہ کس پر دلیل بنایا ہے بل عدم علی عدم ارادتی صدق بدل کے عدم ارادت صدق بر دلیل بنایا ہے تو لہذا جو انسان کسی کے سچے ہونے کا اعتقاد نہیں رکھے گا وہ اس کا ارادہ بھی کیسے کر سکتا ہے لہذا جب ارادہ نہیں کر سکتا ہے تو دونوں صورتوں میں نکل کے آیا کہ وہ صادق نہ بھی اعتقاد بھی نہیں رکھتے تھے اور نہ صادق کا ارادہ کرتے تھے فَلْ يَتَحَمَّلْ تو یہ غور کرلو وَرُدَّ حَادَلْ اِسْتِدْلَال اور یہ استدلال کو رد کر دیا گیا ہے کس کا جو جاہز کا قول تھا کہ نہ صادق ہے نہ کاظب ہے صادق اس لیے نہیں کاظب اس لیے نہیں کیونکہ وہ قصیم ہے اس کی اور صادق اس لیے نہیں کیونکہ وہ ان کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے تو ہم مصنف فرماتے ہیں بِعَنَّ الْمَانَ اس کا رد کر دیا گیا ہے یہ گویا کہ امبی جنہ کس معنی میں ہے ام لم یفتر کے گویا کہ ایک نکلا صدقِ عمد کذبِ عمد اور ایک ہوا کذبِ غیر عمد کذبِ غیر عمد یعنی افترہ جہاں ہوتا ہے وہ کذبِ عمد ہوتا ہے اور جہاں مجرون تو کذبِ عمد کر نہیں سکتا تو کہا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو نبی حضور اللہ پر جان بوجھ کر جھوڑ بولتے ہیں یا بغیر جان بوجھے جونڈ بانتے ہیں تو دونوں ہوئے تو کذب ہوں دونوں ہوئے کذب ہوں یہ الگ بات ہے کہ کذبِ عمد ہوا ایک کذبِ غیر عمد ہوا لہذا آپ نے جو واسطہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ ایک ایسی کذب نکلے گی جو نہ صادق ہوگی نہ کاذب ہوگی وہ کان ہوگی دونوں کذب بن گئے کذب بن گئے یہ الگ بات ہے کہ ایک اب وہ بنا کذبِ مطلق کذبِ مطلق کی دو کذبیں بنیں گی کذبِ عمد کذبِ غیر عمد تو یہ کذب ہی ہوئے جب کذب ہوئے تو خبر کا انحصار ہو گیا کس میں صادق اور قاذبوں نے صادق اور نہیں سنجھنایا یعنی یوں کہیں گے کہ وہاں انبی جنہ کا معنی کیا ہوگا املم یفتر اور املم یفتر معنی آئی یعنی انہوں نے جو اللہ پر جھوڑو آندہ ہے وہ قصدنی معنی آئی بلکہ ایسی سہون معنی آئے ہیں تو اب ہوئی دونوں جھوٹ ہوا ایک الگ بات ہوا کذبِ عمد ہوا کذبِ غیر عمد ہوا جب کو گا تو دونوں کذب ہوئے تو اب یہ منحصر ہو گیا کہ خبر کذبیں یا تو صادق ہوگی یا قاضی ہوگی صحیح ہے کہہ رہے ہیں لِعنی المعنی آئی معنی آمبی جنہ آمبی جنہ کا معنی بھی املم یفتر فعبرا انہو بالجنہ جس کی تعبیر کس سے کی گئی تعبیر کی گئی جنہ سے یعنی فعبرا بھی عدم الافترہ عدم الافترہ کی تعبیر کی گئی جنہ سے لِعنی المجرون لا افترہ لگ کہ مجرون کے لئے کوئی افترہ نہیں ہوتا مجرون جو ہے جان بوجھ کر کسی کو جھوڑ نہیں مانا لِعنی القذب عن عمدن ولا عمد للمجنون کیونکہ قذب جو ہوتا ہے عمد سے ہوتا ہے ولا عمد للمجنون اور مجنون کے لئے کوئی عمد وَسَّانِ لَيْسَا قَسِيمًا لِلْقِزْمُ اب کہہ رہے ہیں دوسرا والا جو ہے دوسرا والا کونسا عملم يفتر والا یہ قسیمن لِلْقِزْم یہ قسم کی قسم نہیں ہے عملم يفتر امبی جنہ یہ دوسرا والا ہاں یعنی یہاں آپ یہ کہیں گے کہ قسم کی دو قسمیں بنیں گی ایک قسمِ عمد جس کو افترہ سے تعبیر کیا جائے گا صحیح نہیں اور دوسرا قسمِ غیر عمد جس کو اخبار حالتِ جنون کے ساتھ جو ہے تعبیر کیا جائے گا صحیح ہے پس اخبار حالتِ جنون قسمِ غیر عمد مطلقِ قسم کی قسم نہیں ہوئی بلکہ کس کی ہوئی بلکہ قسمِ خاص یعنی افترہ کی قسم ہوئی افترہ کی قسم ہوئی اور جب اخبار حالتِ جنون قسمِ غیر عمد مطلقِ قسم کی قسم نہیں ہوئی بلکہ قسمِ خاص یعنی افترہ کی قسم ہوئی اور جب اخبار حالت جنون قسم غیر آمد متلقاً قسم کی قسم نہیں ہوئی تو اخبار حالت جنون کو قسم غیر قسم کہنا بھی درست نہیں ہوگا بلکہ اخبار حالت جنون قسم ہے اگرچہ قسم غیر آمد ہیں کس کی قسم ہوئی افترہ کی قسم ہوئی افترہ کی قسم ہوئی اور ایک ہو گیا افترہ آنامد اور ایک ہو گیا غیر عمد تو دونوں یہ نکلی گویا کہ ایک بنے گا مقسم کوئی اور اس کی دو قسمیں بنیں گی قذب عمد اور قذب غیر عمد تو اب یہ کہیں گے کہ لینل مجنون لا افترہ کیونکہ مجنون کیلئے افترہ نہیں ہوتا ہے لینل قذبان عمد کیونکہ قذب عمد سے ہوتا ہے ولا عمد للمجنون اور مجنون کیلئے کوئی عمد نہیں ہوتا وَسَانِ لَيْسَ قَسِمًا لِلْقِذبِ اور دوسری والی جو ہے عملم يفتر یہ کس کی قذب غیر عمد یعنی کہیں گے دوسری والی قذب قذب خاص یعنی افترہ کی قسیم نہیں ہے قذب خاص افترہ کی قسیم نہیں ہے بلکہ وہ قصے قصے آخص ہے یعنی افترہ سے فَيَكُونُ هَذَا حَسْرًا لِلْخَبْرِ الْقَازِبِ تو اس اعتبار سے یہ خبر قاسب کو منحصر کرنا ہوگا بِزُعْمِمْ ان کے گمان کے اعتبار سے فِي نوعی دو قسموں میں یعنی قذب ان عمد والکذب لا ایک قذب ہوگی عمد کے ساتھ اور دوسری ایسا قذب ہوگا جو عمد کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہوا تو قذب ہی یہاں اس کو یوں مانیں گے ایک قذب ہوا اور قذب کی دو قسمیں بنی قذب عمد قذب غیر عمد ایک افترہ جو بنا اس کا نام رکھیں گے قذب عمد اور ایک عدم الافترہ ہوا جس کا نام رکھیں گے قذب غیر عمد تو اب جاہز نے جو یہ کہنا چاہتا کہ عملہ میختھر بھی میں کہ قسیمش شاہی ہے غیر ہوتی ایک دوسرے کا صادق بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تو ہم کہیں گے کہ ایسی کوئی قسم نکل کے نہیں آئیے جہاں واسطہ ثابت ہو سکے بلکہ یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹے ہیں اب جھوٹ بولنے میں ان کی دو حالتیں بنایا ان کی یا تو قزن جھوٹ بولنے ہیں یا جو ہے جگزن جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو اس اعتبار سے یہ دونوں بنی کیا ہوئی قسم ہی بنا یہ الگ ہوا کہ ایک جو مقسم تھا اس کی دو قسمیں بن کے آئیں مقسم جیسے قلمہ ہے قلمہ کی تین قسمیں اسم و فیل حرف ایسی یہ قسم بنا مطلق قسم اور اس کی دو قسمیں بن کے آئیں قسم احمد قسم غیر احمد جب یہ دونوں قسمیں ہو گئی اور قسموں میں ہی شامل ہوا یہ تو لہذا کوئی ایسی قسم بن کے نہیں آئے گی جو نہ قاضی ہو نہ صادق ہو بلکہ یہ دونوں قسمیں ٹھہری قاضی میں ہی ٹھہری لہذا کوئی واسطہ ثابت نہیں ہوگا اور ہم نے جو پیچھے کہا تھا کہ خبر منحصر ہے صدق اور قضو میں وہ ہی ثابت ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم